موسیقی ہندو اور جین مت کے اصل ان آریوں کے تصورات میں ملتی ہیں جو تقریباً پنتالیس سو قبل مسیح میں وستی ایشیا سے حمالیہ تک پھیلے ہوئے تھے آریوں کی ایک شاک نے پارسی مذہب کی بنیاد بھی ڈالی دنیا کے دوسرے بڑے مذہب اسی کے بعد وجود میں آئے مثلاً یہودیت دو ہزار قبل مسیح میں بدمت پانچ سو قبل مسیح میں اور مسیح دو ہزار برس پہلے اور اسلام چودہ سو برس قبل مارز وجود میں آیا ہندو مت کسی ایک مذہب کا نام نہیں ہے بلکہ یہ مختلف اور متضاد اقائد اور رسوم رجحانات، تصورات اور توہمات کے مجموعہ کا نام ہے یہ کسی ایک شخص کا قائم کردہ یا لائے ہوا نہیں ہے بلکہ مختلف جماعتوں کے مختلف نظریات کا ایک ایسا مرکب ہے جو صدیوں میں جا کر تیار ہوا اس کی وسط کا یہ عالم ہے کہ الحاصلے کر عقیدہ اور وحدت الوجود تک بلک باہت اس میں زم کر لئے گئے دہریت، بت پرستی، شجر پرستی، حیوان پرستی اور خدا پرستی سب اس میں شامل ہیں مندر میں جانے والا بھی ہندو ہے اور وہ بھی ہندو ہے جس کے جانے سے مندر نپاک ہو جاتا ہے وید کے سننے والا بھی ہندو ہے اور وہ بھی ہندو ہے جس کے مطلق حکم ہے کہ اگر وید سن لے تو اس کے کانوں میں پگلا ہوا سیسا ڈالا جائے غرض ہندو مت ایک مذہب نہیں بلکہ ایک نظام ہے جس کے اندر عقائد، رسوم اور تصورات کی بہتات ہے اسے ویدی مذہب کی ترقی یافتہ، توسیع یافتہ اور تبدیل شدہ شکل بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ وہ مقام جہاں سے یہ پھیلا بہرحال ویدی مذہب ہی ہے آریا لوگ جب یہاں آئے تو آنے کے بعد چند صدیوں میں اپنی زبان کو بھول گئے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی خصوصیات کھوتے چلے گئے انہوں نے یہاں کی مختلف قوموں کے تمدن، اثرات، عقائد اور رسوم کو قبول کر لیا ان دیوتاؤں کو بھی جن کی پرستش غیر آریا کرتے تھے اپنے دیوتاؤں میں شامل کر لیا مگر وہ اپنی انفرادیت اور نسلی بطری کو کھونے کے لیے تیار نہ تھے چنانچہ انہوں نے ایک طرف ہر اس جماعت اور مذہب سے ٹکر لینے کی تھانی جس نے ان کی عظمت سے انکار گیا اور دوسری طرف اپنی ذاتوں کی بندش کو سخت کر کے عقائد اور رسوم کا جال پھیلا دیا لوگوں کے لیے اس سے نکلنا ممکن ہی نہیں انہوں نے ویدی اہد کے مذہبی کتابوں دیوتاؤں کو احترام کے دائرے میں محدود کر دیا نئی کتابوں کی تصنیف اور نئے دیوتاؤں کی شمودے سے مذہبی نظام قائم کیا گیا اس پر نئی کتابوں میں اس نظام کی بنیاد رکھی گئی دھرم شاستر اور پران میں ان کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہوئی خرافات، ذمیات، عقائد اور رسوم کے لیے پران نے ان کو مواد فراہم کیا عملی زندگی کے مطالبات کو دھرم شاستر نے پورا کیا برہمہ، شعو اور وشنوک کو تسلیم کر لیا الوحید کی ان تینوں شکلوں کو تری مورتی کے نام سے محسوم کیا گیا برہمہ کو پہلے افضل مانا گیا اور سر سوٹی کو اس کی سواری مور ہے اس کی بیوی بتایا گیا نیز اسے علم اور دنائی کی دیوتی بھی بتایا گیا پھر برہمہ کی عظمت کم کر کے اس کی پرشتش روک دی گئی اور وشنو اور شعو کو اس پر فوقیت دے کر اس کی کم طریقہ اعلان کر دیا گیا منو سبرتی ہندوستان کی ایک قدیم مذہبی کتاب ہے جس میں پہلی بار ہندوستانیوں کے سامنے ایک نظام زندگی بھی رکھا گیا ذات بات کی تقسیم اس کتاب میں درج بہ درجہ موجود ہے کتاب کی روح سے شودر اور اچھوت برہمن کے پاؤں سے پیدا ہوئے لہٰذا وہ ظلیل تریند ذات ہے شودر کتنا ہی ذہین اور بات صلاحیت ہو دولت اور جائدہ جمع نہیں کر سکتا شودر پر تعلیم حاصل کرنے کی ممانت ہے برہمن چاہے تو وہ شودر سے رقم چھین سکتا ہے تو دوستو اگر ہم ان کی ذاتوں کے بارے میں تھوڑی سی معلومات آپ کو دیں گے ہندو مذہب میں ان کی تقسیم کیسے کی گئی ہے جیسے برہمن برہمن ہندو کی انچی ذات کا نام ہے جو برہما کے مو سے پیدا ہوئی اس کے فرائز میں دھرم رکشہ اور ویدوں کو حفظ کرنا ہے برہمن کی عمر کے چار حصے ہوتے ہیں برہمچاری تحصیل علم گرہست ازواجی زندگی ون پرست جنگل میں جا کر تفسیہ کرنا اور سنیاس دنیا کا تیاغ اگر کوئی برہمن اپنے تفویز کردہ فرائز کو چھوڑ کر کوئی دوسرا کام شروع کر دے تو اس کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا یہ ہندو کی سب سے اعلیٰ ذات ہے اور نچلی ذات کے لوگ اگر ان سے چھو بھی جائیں تو یہ لوگ اپنے آپ کو ناپاک تصور کرتے ہیں شادیاں بھی صرف اپنے ہی مذہب اور اپنے ہی ذات کے لوگوں میں کرتے ہیں اب ہم بات کریں گے چھتری ذات کی چھتری، کھتری یا کشتریہ ذروائیتی ہندو مت کی ذات پات کا نظام کا حصہ ہے یہ تاریخی طور پر اس طبقے کے لوگوں کی پہچان، جنگ جوؤں یا حکمرانوں سے ہوتی ہے یہ لوگ نظام حکومت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں سنبھالے ہوئے تھے اکثر ہندو حکمران چھتری تھے یہ لوگ شادیاں بیا اپنی ہی ذات کے ارکان سے کرتے تھے اگرچہ یہ کہ حکمران ان کے حرم میں اور ذات کی عورتیں ممکنا طور پر ہوا کرتی تھی فوج بھی عموماً چھتریوں پر مشتمل تھی چھتری کی تانیس چھترانی چھترانیوں کا کام اپنے شہروں کو حمد دلانا اور میدان جنگ کے لئے انہیں ابارنا ہے وقت آنے پر چھترانیاں خوشی سے اپنی جانتی قربانی بھی دیا کرتی تھی اب ہم بات کریں گے ویش ویش یا ویش یا سمراد ہندو مرکی ذات پات کے نظام میں شامل وہ طبقات جو روایتی طور پر عموماً تجارت اور کاروبار سے وابستہ رہا ہو ان کا مقام برہمن اور چھتری طبقوں کے بعد آتا ہے عرف عام میں بھارت میں فاہشہ کے لئے کبھی کبھی لفظ ویش یا مستعمل ہے مگر اس استعمال سے ذات پات کی تقسیم کا کوئی تعلق نہیں منو سمرتی ایک کتاب کا نام ہے منو سمرتی میں ذات پات کے نظام اور ذمہ داریوں کی تفصیلات دی گئی ہیں ان میں ویش لوگوں کے لئے چرواہوں کا کام تہائف دینے کا کام قربانی دینے کا کام تجارت کرت کا کاروبار کاشت کاری اور ویدوں کو پڑھنا چند کام ہے چپائیوں کے رکھنے سے انکار کرنا ویش کے لئے خلاف مذہب ہے تجارت میں ویشوں کی ذمہ داریاں تھی وہ مورتیوں اور دھاتوں اور دیگر اشیاء کی قدر و قیمت سے باخبر رہتے تھے اب ہم بات کرتے ہیں اچھوت کی اچھوت سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں چھونا تک برا خیال کیا جاتا ہے یہ لوگ اپنے معاشرے میں کم تر خیال کیا جاتے ہیں نیز ان کی معاشی حالت بھی انتہائی ناگفتہ ہوتی ہے عموماً لفظ اچھوت کو ہندو مد سے جوڑا جاتا ہے لیکن دنیا کے دوسرے حصوں میں معاشروں میں بھی یہ نظام موجود ہے ایک اندازے کے مطابق بھارت میں دو کروڑ کے لگ بگ اچھوت موجود ہیں شودر شودر ہندو مد کی ذات پاد نظام میں چوتھی ذات ہے اس ذات کا دیگر تین آلہ ذاتوں والوں کی خدمت بیان کیا گیا ہے یہ ذات عموماً تہی درجے کا حامل سمجھا جاتا ہے تاہم سماجی طور پر اس ذات والوں کا مقام دلت طبقے سے بہتر ہے بھارت کے دہی علاقوں کی عبادی کی ترتیب کے خاص طور پر ذات پاد کی جگہ کی اپنی بنیاد ہوتی ہے اور انچی اور نچلی ذاتوں کے لوگ بلکل علاوہ دائرے میں زندگیاں بسر کرتے ہیں ان کے پانی کے کوئیں علاوہ حدہ برہمن شودروں کے ساتھ نہ کھانا کھا سکتے تھے نہ پانی پی سکتے تھے اور بچوں کی شادیاں بھی اپنی ذات کے اندر ہی کرتے تھے کئی بار تو منادر کی تعمیر اور پوجہ کے طور طریقوں میں کافی فرق ہوتا تھا بدھمت بدھمت ایک مذہب اور فلسفہ ہے جو مختلف روایات اقائد اور طرز عمل کو محیط کیا ہوا ہے جس کی زیادہ تر تعلیمات کی بنیاد صدارت گوتم کی طرف منصوب ہیں عام طور پر بدھ سنسکرد اور جاگت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دنیا کے بڑے مذہب میں ایک مذہبت مذہبی ہے بدھا کو کچھ چوتھی سے پانچمی صدی قبل مسیح کے درمیان میں شمال مشرقی برسگیر میں رہتے دیکھا ہے اور تعلیمات دیتے تھے انہیں بدھ مت کے لوگ ایک جاگت یا روشن خیال ٹیچر کے نام سے مانتے ہیں انہوں نے احیاء احساس کو مشکلات سے نجات حاصل کرنا نروان کو حاصل کرنا تکلیف اور دوسرے جنموں کی مشکلات سے بچنا سکھایا ہے دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو ہندو مذہب کے بارے میں یقینین آپ کو پسند آئے گی تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے لئے اور اچھی اور معلوماتی ویڈیو لاسکیں اور ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے میں یقینی ملتی رہے آپ کو ملتی رہا لے آپ کو ملتی رہے